سلام علیکم ناظرین احمد وقاس آٹومیشن ڈیسک میں آج پھر سے آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یونٹی لیگنگ اور لیڈنگ جو پاور فیکٹر ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک ایسی سرکٹ ہے جس میں سے وولٹیج بھی آ رہے ہیں اور یہ ایک لوڈ ہم نے کنیکٹ کر رکھا ہے اور یہ کرنٹ آئی ہے تو نیچے اس کی ویف فارم کی طرف چلتے ہیں یہ جو ویف فارم ہے یہ وولٹیج کی ہے اور اس سے نیچے جو ہے یہ ویف فارم یہ کرنٹ کی ویف فارم یعنی کرنٹ آئی کی ویف فارم ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس کنڈیشن ہے ریڈسٹیو لوڈ ہے جیسا کہ ہم نے ایک ریڈسٹینز کنیکٹ کر رکھی ہے ریڈسٹیو لوڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو ریڈسٹیو لوڈ کی فارم کے اندر یہ مرپز جو ویف فارم ہے یہ اس کا پوزیو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ایریا ہے یہ پوزیو ایریا ہے تو یہاں سے یہ دوبارہ نیگٹیو سائیکل کے اندر چلے جاتی ہے نیگٹیو سائیکل ہے جس طرح یہ میں نے اسیمبل کے ساتھ یہ کروا رکھا ہے نیگٹیو کے بعد دوبارہ یہ جب پوزیو میں جاتی ہے تو یہاں پہ اس کا جو ہے دیرو پوائنٹ ہے اس کو ہم زیرو کرسنگ بھی کہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہ پوزیو کی طرف جارہا ہے پوزیٹیو سے دوبارہ ہوتی بھی پھر یہ اس لائن سے نیچے جب سٹارٹ ہوگی تو نیگٹیو میں چلی جائے گی تو ریفرنس کے لیے جو ہم پوائنٹ لیں گے یہ جو اسے اس کی زیرو کراسنگ ہے زیرو پوائنٹ ہے اس کا تو کرنٹ کے اندر بھی سیم کنڈیشن ہے یہاں پہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ پوزیٹیو ہو گیا ہمارا یہ نیگٹیو ہو گیا اور اس کی بھی جو زیرو کراسنگ ہے وہ یہاں پہ ہے تو پہلی فارم کے اندر جب ہمارا ریسٹیو لوڈ کنیکٹ ہے ریسٹیو لوڈ کی صورت کے اندر جو وولٹیج کی ویفارم ہے اور جو کرنٹ کی ویفارم ہے دونوں کی زیرو کراسنگ ایک ہی پوائنٹ پر ہے تو جب دونوں کی زیرو کراسنگ ایک ہی پوائنٹ پر ہوگی تو یہ جو کاؤس تھٹا ہے اس کی ویلیو زیرو کاؤس تھٹا کی ویلیو جب زیرو پوٹ کریں گے تو یہ ون کی کل ہوتی ہے یعنی یہ صورت کے اندر ہمارا جو پاور فیکٹر ہے وہ یونٹی ہوگا یونٹی پاور فیکٹر کہہ لائے گا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لیگنگ پاور فیکٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اسی لوڈ کے کراس جو ہے ایک انڈکٹر کنیکٹ کر دیتے ہیں انڈکٹیو لوڈ جیسے ہم کہتے ہیں جیسا کہ ہمارا پاس انڈسٹی کے اندر انڈکٹیو لوڈ کے سب سے جو بڑی اگزیمپل ہے وہ ہے موٹر جو واسٹ یوز ہمارے پاس موٹر کا انڈکٹیو لوڈ کے اندر یوز ہوتی ہیں تو یہ انڈکٹیو لوڈ کے ایک ٹائپ ہے یہ دیکھیں جی میں نے ایک ریجسٹر کے ساتھ ایک انڈکٹر کو کنیکٹ کر دیا یعنی انڈکٹیو لوڈ ہم نے سسٹم کے اندر انکلیوڈ کر دیا ہے تو جیسے ہم انڈکٹیو لوڈ انکلیوڈ کریں گے تو ہمارا جو کرنٹ ہے آئی وہ بڑھے گا کیونکہ لوڈ ہمارا انکلیوڈ ہوا تو ہمارا جو آگے کرنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس کے بعد جو ہماری ویو فارم ہے اس میں کیا چیننگز آئیں گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہمارا انڈکٹیو لوڈ کنیکٹ ہوگا ہماری جو ویو فارم ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی تھوڑی اسی شفٹ ہو جائے گی رائٹ سائیڈ پہ تو اسی طرح اگر میں اس کے اندر تھوڑا سا انڈکٹیو لوڈ اور کنیکٹ کر دیتا ہوں تو پھر کیا چیننگز آتی ہیں اسی سسٹم کے اندر میں نے ایک اور انڈکٹیو لوڈ کنیکٹ کر دیا تو ہماری جو ویو فارم ہے وہ تھوڑی سی اور رائٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اچھا جی اب ہم نے ڈیفرنس دیکھنا ہے کہ ڈیفرنس کیا آیا یہ وولٹیج کی ویو فارم ہے ہمارے پاس یہ وولٹیج کی ویو فارم سٹارٹ ہوئی یہ اس کی زیرو کراسنگ ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم کرنٹ کی ویو فارم کو دیکھیں تو یہ ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ اس کی زیرو کراسنگ ہے تو اگر وولٹیج کی ویو فارم کو دیکھیں تو وولٹیج کی جو زیرو کراسنگ ہے وہ پہلے آ رہی ہے اور جو کرنٹ کی زیرو کراسنگ ہے وہ بعد میں آ رہی ہے تو ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک انگل بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ 45 لکھ رکھا ہے اور یہ دیکھ کرنٹ اور وولٹیج کے دمیان ایک انگل بن رہا ہے وہ ہے 45 کا ٹھیک ہے تو یہ جو انگل ہے اسے ہم کاؤز انگل کہتے ہیں یعنی یہ جو ہمارا انگل ہے یہ بیسکلی اس کے اندر 45 کا جو انگل بن گیا ہے تو اس 45 کی ویلیو کو جب ہم نکالیں گے تو یہ دیکھیں جب کاؤز لٹا کے جگہ بر ہم 45 پوٹ کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ 7 آ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہمارا پاور فیکٹر ہے وہ لیگنگ ہے کیونکہ ہمارا جو وولٹس ہیں وہ لیٹ کر چکے ہیں اور جو کرنٹ ہے وہ لیگ کر چکا ہے لیگ کس طرح کیا ہے ہمارے جو وولٹس ہیں اس کی جو زیرو کراسنگ ہے وہ پہلے آ گئی اور جو کرنٹ کی زیرو کراسنگ ہے وہ بعد میں آئی تو کرنٹ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے ہمارے پاور فیکٹر کی بھی وہی سیم کنڈیشن ہوتی ہے تو اس صورت میں ہمارے کرنٹ نے جو ہے وہ لیگ کیا ہے تو اس لیے ہمارا جو پاور فیکٹر ہے وہ لیگنگ ہوگا تو یہ انڈیکٹیو لوڈ کی صورت میں تھا اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسی سسٹم کے اندر ہم انڈیکٹر لوڈ جو ہے انڈیکٹیو لوڈ جو ہے اس کو ہٹا لیتے ہیں تو ہماری جو دوبارہ ویفارم ہے وہ اپنی سیم دیرو کروسنگ پہ پہنچ جائے گی تو نیکسٹ اسی سسٹم کے اندر ہم ایک کپیسٹر کو انکلیوڈ کر دیتے ہیں تو جب ہم کپیسٹر کو انکلیوڈ کریں گے تو یہ ویفارم جو ہے یہ لیفٹ سائٹ پر شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی لیفٹ سائٹ پر شفٹ ہو جائے گی اگر اس سسٹم کے اندر میں ایک اور کپیسٹر کو جو ہے کنیکٹ کر دیتا ہوں تو ہمارے جو ویفارم ہے وہ فردر شفٹ ہو کے اس اینگل پر پہنچ جائے گی تو اب ذرا waveform کی طرف دیکھتے ہیں کہ waveform کی condition کیا ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس world کی zero crossing ہے اور یہ جو ہے current کی zero crossing ہے تو اس condition کے اندر جو condition ہے وہ opposite ہو چکی ہے یہاں پہ پچھلی form کے اندر جب ہم نے inductor کو connect کیا تھا تو inductor کی صورت میں ہماری جو volts کی waveform تھی اس کا zero crossing پہلے آرہا تھا اور current کا جو zero crossing تھا وہ بعد میں آرہا تھا لیکن اب condition opposite ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس current کی zero crossing آرہی ہے اور اس کے بعد world کی zero crossing آرہی ہے تو اس کے درمیان میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ جو phase angle ہے یہ دوبارہ 45 degree کا بن رہے ہیں اس waveform اور اس waveform کے درمیان یہ جو 45 کا angle ہے اس کو ہم phase angle کہتے ہیں تو یہ جو phase angle ہے یہ 45 degree کا بن رہے ہیں تو 45 degree کو جب ہم cos theta کے اندر 45 کی value ڈالیں گے تو یہ 0.7 ہو جائے گا تو یعنی اس دفعہ power factor دوبارہ ہمارا 0.7 ہو گیا لیکن اس دفعہ جو condition ہے وہ change ہے کیونکہ اس صورت کے اندر جو ہمارے پاس voltage ہے وہ lag کر رہے ہیں اور current جو ہے وہ lead کر رہا ہے تو current کی جو condition ہوگی وہ ہی ہمارے power factor کی condition ہوگی تو اس صورت میں ہمارا جو power factor ہے وہ leading ہے تو یہ تھا unity leading اور lagging power factor نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم power factor کو جو improvement ہے وہ کس طرح سے power factor کے اندر لاتے ہیں تو اس پر میں تھوڑی سی briefing دوں گا آپ کو یہ resistive load ہمارے پاس connect ہے جب resistive load دوبارہ ہمارے پاس connect ہوا تو voltage اور current کی جو waveform ہے وہ اپنی same zero crossing پہ پہنچ گئی تو next ہم نے اسی system کے اندر ایک inductor کو connect کیا یہ دیکھیں یہ ایک inductor کو connect کر دیتا ہوں میں ایک inductor کو connect کیا ہماری جو waveform ہے وہ تھوڑی سی shift ہوئی further ایک inductor load جو ہے inductive load جو ہے ہم نے اور connect کر دیا ایک inductor load اور connect کرنے کے بعد ہماری جو waveform ہے وہ 45 degree جو ہے shift ہو چکی ہے یعنی وہی same condition جس طرح کے پہلے میں نے بتایا کہ voltage کے جو waveform ہے اس کی جو zero crossing ہے وہ پہلے آگئی اور current کی waveform کی zero crossing بعد میں آگئی 45 degree اب جب ہم نے power factor improve کرنا ہے تو اس کے لئے کیا ہوگا جیسے کیا ہم سب کو پتا ہے کہ power factor کو improve کرنے کے لئے ہم capacitor banks لگاتے ہیں power factor ہمارا improve ہو جاتا ہے تو اسی طرح میں کرنے لگوں میں نے اس کے ساتھ ایک capacitor یعنی جو capacitor bank ہے وہ میں نے add کر دیا تو جیسے ہم نے capacitor bank کو add کیا تو ہماری جو waveform ہے وہ back shift ہونا شروع ہو جائے گی تو اب جو ہماری current کی crossing ہے وہ voltage کی crossing کے بالکل نزدیک آج گئے یہ voltage کی crossing ہے اور یہ جو ہے ہماری current کی crossing ہے تو ناظرین جتنی ہماری waveform کے درمیان جو phase angle ہے وہ minimum ہوگا وہ طرح ہمارا power factor improve ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو current کی waveform ہے وہ 45 سے بھی پیچھے آ چکی ہے it means کہ اس condition کے اندر ہمارا power factor جو ہے وہ improve ہو چکا ہے تو انڈسٹری کے اندر اسی طرح سے ہم capacitor bank add add کر کے جو power factor اس کو improve کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کی آپ کو جو ویڈیو ہے اس کی understanding ہوگی ہوگی اگر power factor سے related leading lagging یا power factors related کوئی بھی آپ کو question ہو تو آپ comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے email بھی کر سکتے ہیں thank you so much اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے پوچھ سکتے ہیں